جنرل قمر جاوید باجوا کی آرمی چیف کے عہدے پر نئی تایناتی سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دے دی جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت مرات اور دیگر معاملات نئی قانون سازی کے مطابق تیہ ہوں گے آرمی چیف کی نئی مدت ملازمت آج رات بارہ بجے سے شروع ہو گئی ایٹارنی جنرل نے چھ مامے قانون سازی کی یقین دہانی کروا دی عدالت نے کہا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمان اور حکومت پر چھوڑ رہے ہیں آئین اور قانون میں آرمی چیف کی ریٹارمنٹ کا ذکر نہیں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ریٹارمنٹ محدود یا موطل کرنے کا بھی کہیں ذکر نہیں پارلیمان آرٹیکل 243 اور آرمی ایک کا جائزہ لے کر چھے ماہ میں قانون بنائے حکومت ایک کے بعد دوسرا موقف اپناتی رہی نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا کو آرمی چیف تائیونات کیا گیا مدت سے مطالق کوئی شک نہیں دکھائی گئی ایٹارنی جنرل کے مطابق ایک روایت ہی چل رہی ہے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا حکومات عمل درامت کرے گئے جنرل انور منصور کا کہنا ہے قانون سازی کے لیے دو تہائی کی ضرورت نہیں سادہ اکثریت سے قانون بن سکتا ہے ایک سے ڈیڑھ مہ میں قانون سازی ہو جائے گی آرمی چیف کی تائیوناتی اور توسی کے متعلق پہلے کوئی قانون نہیں تھا اب قانون بنانا حکومت کے لیے بڑا احساس ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی مدت ملازمت چھے ماہ بعد ختم نہیں ہوگی تین سال پورے کریں گے بولے انہیں اسطیفہ کے لیے عمران خان یا جنرل باجوا نے نہیں کہا تھا ادھر فروغ نصیم کو دوبارہ وزیر بنانے کا فیصلہ آج حلف اٹھائیں گے عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں احسن اقبال کا کہنا ہے آرمی چیف کے متعلق تفصیلی فیصلہ پڑھ کر ہی کوئی حتمی موقف دیا جا سکتا ہے مزید بولے ایک موٹر سائیکل بھی اناڑی نہیں چلا سکتا بائیس کروڑ عوام کا ملک کسی اناڑی کے سپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے حکومت نے ملکی اداروں کو بے توقیر کر دیا تجربہ ناکام ہو گیا اب حکومت فوری طور پر تبدیل ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج شام طلب کر لیا ملکی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ترجمانوں کو بریف کرے گی اجلاس میں پارٹی بیانیاں تشکیل دیا جائے گا وزیراعظم ترجمانوں کو پارٹی گائیڈ لائن بھی دیں گے نواز شریف کا لندن بریج اسپیتال میں پی ای ٹی سکین مکمل سکین کی تیاری کے لیے چار گھنٹے سے زائد وقت لگا نواز شریف کو آدھے گھنٹے تک سکینر میں رکھا گیا ریزلٹ کی تیاری میں ایک سے ڈیڑھ ہفتہ لگنے کا امکان حسین نواز کے مطابق وہ علاج کے لیے امریکہ منتقلی پر منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نواز شریف ابھی تک رضا مند نہیں ہوئے لہور کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج موٹیویٹ ہو کر نیاز بیک سے بابو سابو انٹرچینج تک شدید دھند کے باعث بن حد نگاہ 40 سے 50 میٹرز رہ گئی قومی شہرہ پر بھی لہور سے اکڑا تک راستے دھند میں گم ورائیورز کو فاغ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت موٹر ویس اینڈ نیشنل ہائی ویس پر جرمانوں میں اضافہ گزت نوٹفیکشن جاری اوور سپیڈ پر موٹر سائیکل کو پندرہ سو کار کو پتی سو روپے جرمانہ ہوگا کمرشل گاریوں کو اوور سپیڈ پر دس ہزار جرمانہ ہوگا غلط آور ٹیکنگ پر کار موٹر سائیکل کو پندرہ سو کمرشل گاری کو تین ہزار روپے جرمانہ ہوگا غلط یوٹر لینے پر کار موٹر سائیکل کو ایک ہزار کمرشل گاری کو تین ہزار جرمانہ کیا جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج ایڈلڈ میں شروع ہوگا پاکستانی ٹیم مات جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کرنے کے لئے پرازم ڈے این نائٹ ٹیسٹ کے لئے قومی ٹیم میں امران خان کے جگہ محمد عباس اور ہارس سحیل کے جگہ امام الحق کی شمولیت کا امکان آسٹریلیا کا برسبن ٹیسٹ جیتنے والی 11 برقرار رکھنے کا اعلان ایکسپو سینٹرل آہور میں دو روزہ تیسری پارک لیب ایکسپو کا انقاد 150 سے زائد مقامیوں غیر ملکی کمپنیوں کے سٹالز لیبارٹریز مصنوعات کے نمائش شرکہ کی گہری دلچسپی ایکسپو کو بہترین کاوش قرار دے دیا